تو مولانا عالم صاحب جب پیدا پہ تو عالم تھے ماں باپ کے لئے عالم بستیبالوں کے لئے عالم آبادی کے لوگوں کے لئے عالم جب علم حاصل کیا انہوں نے تو اللہ ماں باد میں ہوئے استاذ العلماء باد میں ہوئے امام مسجد باد میں ہوئے میں ذکر اللہ قادری جب پیدا باپ تو ذکر اللہ تھا ماں باپ کے لئے ذکر اللہ بھائی بہنوں کے لئے ذکر اللہ آبادی کے لوگوں کے لئے ذکر اللہ جب میں نے علم حاصل کیا تو قیرت کی سند مجھے بعد میں ملی عالم ہونے کی سند مجھے بعد میں ملی فضیلت کی سند مجھے بعد میں ملی خطابت کا فن مجھے بعد میں آیا اب بریلی شریف چلیے حضرت حامید رزا خا بریلوی جب پیدا بے تو حامید رزا خا تھے حجت الاسلام بعد میں بنے مصطفی رزا خا بریلوی جب پیدا بے تو مصطفی رزا خا تھے مفتی آزم ہند بات میں ہوئے احمد رزا خا بریلوی جب پیدا ہوئے تو احمد رضا خا بتے evitar قلیری باد میں ہوئے حضرت معین الدین صرف معین الدین تھے خاجہ فیاء باد میں ہوئے ہندل ولی باد میں ہوئے عطا رشول باد میں ہوئے حضرت عقل قادر جلانی صرف عبدالقادر جیلانی تھے پیرے پیرہ باب میں ہوئے میرے میرہ باب میں ہوئے شاہ جیلہ باب میں ہوئے پیرانے پیرہ و شمزمیر باب میں ہوئے خطب ربانی پیرے لہسانی باب میں ہوئے اب آگے لے چلتا ہوں حضرت ابو بکر کو دیکھو جب پیدا پہ تو صرف ابو بکر تھے صدیق باب میں ہوئے حضرت عمر صرف عمر تھے فاروق اعاصل باب میں بنے حضرت عثمان صرف عثمان تھے زنورین باب میں ہوئے قررار باگ میں ہوئے شیر خدا باگ میں ہوئے اور آگے چلو حضرت آدم فیدہ بیٹ ہو Specifically صفی اللہ باگ میں ہوئے حضرت نوح صرف نوح تھے نجی اللہ باگ میں بنے descub حضرت حضرت عبراہیم صرف عبراہیم مرسنا صرف ابراہیم صرف خلیل اللہ باگ میں ہوئے حضرت اسمائل صرف اسمائل تھے صفی اللہ باگ میں ہوئے حضرت موسا صرف موسا تھے گلم اللہ باد میں ہوتے حضرت عیسیٰ صرف عیسیٰ تھے روح اللہ باد میں لیکن ہمارے نبی کی شان یہ ہے کہ ہمارے نبی عبداللہ کے بے کا باد میں ہے اور رسول اللہ پہلے ہے ہمارے نبی آمینہ خاتون کے نور نظر پہلے ہیں اور حبیب اللہ پہلے ہیں ہمارے نبی عبد المندلی کے پیدا باد میں ہے اور رحمت اللہ العالمین پہلے ہیں آلہ حضر فرماتے ہیں خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے آلہ ہمارا نبی محبت سے بولنے سبحان اللہ ہم ملاد والے ہیں اپنے نبی کے ملاد میں حاضر ہیں ملاد یہ عربی کا لفظ ہے اور اردو میں اس کا معنی ہے پیدائش عربی میں ملاد عربی کا لفظ ہے اور اردو میں اس کا جو ٹرانسلیشن ہوگا تو اس کا معنی ہوگا ترجمہ ہوگا پیدائش اب اگر آپ نے اتنا سمجھ لیا تو جو بات آپ کو بتانا چاہیتا ہوں توجہ فرمائیے گا اللہ تعالی فرماتا اے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں زمین کو پیدا نہیں کرتا رضور سے بہت سبحان اللہ اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں آسمانوں کو پیدا نہیں کرتا نبی کا پیدا ہوتا پیدا نہیں کرتا اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہیں ہوتا تو میں نبیوں کو پیدا نہیں کرتا رسولوں کو پیدا نہیں کرتا اب تبا چو سا فیصد میری گفتگو پہ مرکوز کر دینا اللہ تعالیٰ فرما رائے میں یہ زمین آپ کے ملاد کے صدقے میں ہے ملاد کا معنی ہے پیدائش آقا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت دیکھو اللہ فرماتا ہے یہ زمین آپ کے ملاد کے صدقے میں ہے یہ آسمان آپ کے ملاد کے صدقے میں ہے یہ سمندر آپ کے ملاد کے صدقے میں ہے سمندر کی سیلانی آپ کے ملاک کے صدقے میں ہے سجر و حجر آپ کے ملاک کے صدقے میں ہے سشکہ پر آپ کے ملاک کے صدقے میں اگر ناک مبتا جبتا یہ آپ کے ملاک کے صدقے میں جبرائیل اسرائیل مکائل اسرائیل یہ آپ کے ملاک کے صدقے میں نبیوں کے یہ قفلہ آپ کے ملاک کے صدقے میں رسولوں نے یہ جمعہ آپ کے ملاک کے صدقے میں قائلوں کے صدقے میں آپ کے ملاک کے صدقے میں عطلی میں رہنے والوں ایک جملہ پیش کرتا ہو پتہ یہ چلو کہ یہ زمین ملاد والی ہے اور یہ آسمان بھی ملاد والا ہو اب اگر کسی کو نبی کے ملا سے دشونی ہو تو چاہیے کہ یہ زمین چھوڑ دے اور ایسی زمین تلاش لے جو ملاد والی نہ ہو چاہیے کہ یہ آسمان چھوڑ دے اور ایسی آسمان جھوڑ لے جو ملاد والا نہ ہو اگر اس زمین کو پر رہنا ہے تو یہ کہنا ہوگا ہشت سکتا لیں گے ہم پیدائی شمال آکت ہو مثل فارس نزد کے تیلے کی راتیں جائیں گے تو یہ زمین بھی ملاد والی ہے اور یہ آسمان بھی ملاد والا ہے یہ سارے سامین ملاد والے ہیں نبی کی محبت میں آنے والے ہیں سبحان اللہ اور یہ محبت اگر قبول ہو گئی تو ہم جنت میں جانے والے ہیں اب سنو محبت اگر قبول ہو جائے گی تو ہمیں انام کیا ملے گا حدیث پاک پیش کرتا ہو حوالہ نوٹ دیجئے گا گخانی شریف کی حدیث پاک جلد سانی کی حدیث پاک صفحہ نمبر 911 کی حدیث پاک سطر 22 تاہی 24 کی حدیث پاک انعنصب نے مالک قال جا رجلوں نے لگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال متہ ساتو یا رسول اللہ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما عادت لہا قال ما عادت لہا من کثیری صلاتی ولا صومی ولا صدقہ ولا تنی احب اللہ و رسولہ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتا مامن احبب محبت سے بول دے سبحان اللہ سبحان اللہ تو نہ مسکور آ کر بول دو سبحان اللہ ایک بار دروش شریف پیش کر لیں اللہ حمد سیدینہ مولانا محمد ما دلیل جودی بالکرم بارک سلم صلی اللہ سلام علیکہ یا رسول اللہ حضرت افتخار العلماء شیرِ آلہ حضرت شہزادِ زبدت الحکمہ کا فیضان جاری ہے اور حضرت نے دعاوں کے ساتھ یہ فرمایا ہے کہ صرف حدیثیں سنانا تو میں اتنی حدیثیں سناؤں گا آج کہ انشاءاللہ آج آپ دل سے تقریر سنیں گے تو اس تقریر کو کل پرسوں تک نہیں انشاءاللہ پرسوں تک یاد رکھیں گے اور آج آپ اس جلسے میں بھی جھومیں گے اپنے اپنے گھروں پہ بھی جھومیں گے اور انشاءاللہ مرنے کے بعد اپنی اپنی قبروں میں بھی جھومیں گے آپ کی بیداری دیکھ کر دو شیئر فتح ذہن پہ آ رہے ہیں کہ شولوں پہ بھی رسول کی مدھت کریں گے ہم شولوں پہ بھی رسول کی مدھت کریں گے ہم یو ہی ادا پلال کی سنت کریں گے ہم اے آسوہ تمہاری بھی دعوت کریں گے ہم جب روز ہے رسول کی زیارت کریں گے تو سارے لوگ پیارے نبی کی محبت میں حاضی رہیں سبحان اللہ اگر یہ محبت قبول ہو گئی تو ہمیں ہی نام کیا بھی لے گا تو پیارے نبی کے پیارے صحابی جلیل القدر صحابی عظیم المرتبت صحابی حضرتِ انعصب نے مالی کہیں وہ فرماتے کہ میں نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر تھا اور ایک صحابی آ گئے اور آنے کے بعد صحابی نے ارس کیا یا رسول اللہ میری ماں میرے باپ اپ کے قدموں پہ قربار اے آقا تاتا بابا مل جا سمسو دوہا بدرو دو جانور الحوتا خیر رسول خیر البشر خیر الورا یہ بتا دیا جائے مطرسا اے آقا ہاں یہ بتا دیا جائے کہ قیامت کب آئے گی قیامت گجتن ہوگا نفسی نفسی کا عالم ہوگا کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا باپ بیٹے کو دے کر بھاگ رہا ہوگا ماں بیٹی کو دے کر بھاگ رہی ہوگی بیوی شوہر کو دے کر بھاگ رہی ہوگی شوہر بیوی سے دور بھاگ رہا ہوگا بھائی بھائی کو دے کر دور جا رہا ہے اللہ بکبر اعیزہ احیبہ اقربہ ایک دوسرے سے دور بھاگ رہے ہیں کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگی ہے نفسی نفسی کا عالم ہے سب کو شفی کی تلاش ہے لیکن ہم محبت والے ہیں ہمارا حال یہ ہوگا ہماری کیفیت یہ ہوگی کہ ہر نظر کا پھٹے گی محیشر کے دنے خون سے ہر بھائی جا سہل جائے گا بھونے کر نوری چاہ سہل کو آ جائے گا سہل محیشر بھائی جا سہل جائے گا سبحان اللہ رہ محبت سے بولیں سبحان اللہ حج کے بیٹی کے چیئرمین صاحب یہاں بیٹھے آہا اللہ تعالی آپ کو بھی حاجی بنا دے آپ نے حج دیا ماشاء اللہ ہم سب کو اللہ تعالی حاجی بنا دے پکہ نماز ہی بنا تو حاجی جتنے حجاج ہیں یہاں پہ ان سارے حجاج کے حوالے سے دو شیر پیش کر کر تاکہ بولنے کا مزاج بن جائے اور آپ کا سننے کا مزاج تو بنا ہوا ہے سبحان پیش کرنا وہ دو شیر چیئرمین صاحب کے حوالے سے ملحظہ کیجئے گا کہ دل کا عالم عجیب ہوا ہے دل کا عالم عجیب ہوا ہے سب بدینہ قریب ہوا ہے اور چاہتے میں جو مریتا ہے وہ بنا خوشی نصیب ہوگا تو صحابی نے ارتیاں کا قیامت قبائے گی قیامت قبائے گی صحابی نے ارتیاں کا بتا دیا جائے قیامت قبائے گی توجہ سے سنے کے ایک جملے کو توجہ سے سنے آپ مکمل قوت سماد کو میری گفتگو پر مرکوز فرمائے گیے ہمیں تنگو شکر بہت توجہ سے محبت سے سنی آپ بہت عظیب پیغام پیش کر رہا ہوں بخاری شریف جلد سانی صفحہ 911 ستر بائیس تیچ چوبیس کی حدیث پاک ہے کہ صحابی نے ارتیاں کا قیامت قبائے گی تو آقا نے فرمایا میراج کے دولہ نے فرمایا ناظرین سلطان نے فرمایا حاکم ارد و سمابات نے فرمایا متسا اے متسا سوال کرنے والے میں بھی تم سے پوچھتا ہوں ماں عادت تلہا کہ تُو نے قیامت کے لئے کچھ تیاریاں کی ہے یا نہیں اگر میں آپ سے پوچھوں کہ جناب بتائیے آپ نے قیامت کے لئے کچھ تیاریاں کی ہے یا نہیں آپ کہیں گے کہ ہم نماز کی پابندی کیوں کرتے ماں رمضان کی روزے کیوں رکھتے مالوں کی زکاة کیوں دیتے غریبوں کی مدد کیوں کرتے ہیں حج بیت اللہ کا ارادہ ہم نے کیوں کیا ہے حج آج کہیں گے کہ ہم نے حج کیوں کیا ہے محفل میں آ کر علماء کی تقریریں کیوں سنتے ہیں نوافل کی کسرت کیوں کرتے ہیں ذکر و عذکار کی کسرت کیوں کرتے ہیں تصویر و تعلیل اپنا معمول بنا کر ہم اس کی کسرت کیوں کرتے ہیں یہ سب قیامت کے لئے تیاری ہے توجہوں سے سنئے گا یہ ہمارا جواب ہوگا لیکن ایک صحابی کا جواب پیش کر رہا ہو ایک صحابی کی بولی بول رہا ہو آقا نے فرمایا میرے پیارے صحابی تم نے قیامت کے لئے کچھ تیاریاں کیا یا نہیں تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں نماز کی پابندی بھی کرتا ہوں ماہ رمضان کے روزے بھی رکھتا ہوں مالوں کی زکاة بھی دیتا ہوں غریبوں کی مدد بھی کرتا ہوں یتیموں کے لئے سارا بھی بنتا ہوں اے آقا میں صدقہ بھی دیتا ہوں شترہ بھی دیتا ہوں غریبوں کی مدد بھی کرتا ہوں آپ کی سنتوں پہ عمل بھی کرتا ہوں ہر طرح کی نیکی کرنے کی کوشش کرتا ہوں ہر طرح کے گناہوں پہ بچنے کی کوشش کرتا ہوں نگر اے آقا جب تیامت کا دن ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آمال پیش کیے جائیں گے تو میں اپنی نمازوں کو پیش نہیں کروں گا اپنے روزے کو پیش نہیں کروں گا اپنے حج کو پیش نہیں کروں گا اپنی زکاہ پیش نہیں کروں گا میں صدقہ فطرہ پیش نہیں کروں گا یا رسول اللہ مجھے نمازوں پہ ناز نہیں ہے اپنے روزے پہ ناز نہیں ہے اپنے حج پہ فخر رہی ہے اپنی زکاہ پہ فخر رہی ہے اپنے صدقہ فطرہ پہ فخر نہیں ہے سب سے بڑی تیاری جو میرے پوز ہے وہ تیاری یہ ہے کہ میں دنیا میں آپ سے محبت کرتا ہوں جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میں آپ کی محبت پیش کروں گا آپ کی عقیدت پیش کروں گا یا رسول اللہ ہمارا عقیدہ ہے نہ تعاق پہ نہ تقلق پہ نہ جو جو اتنے قابر ہے ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے جب صحابی نے ارد کیا کہ میں آپ کی محبت پیش کروں گا تو نبی کریم نے فرمایا انت ماما نحبا تم دنیا میں جسے محبت کرتے ہو قیامت کے دن اسی کے ساتھ رہو گے مشکرہ کر بولو یہ آپ کے نبی نے فرمایا ہمارے نبی نے فرمایا کہ تم دنیا میں جسے محبت کرتے ہو قیامت کے دن اسی کے ساتھ رہو گے ہم میں کہنا چاہوں گا ترجمہ کی تکمیل کے بعد اگر کوئی دنیا میں دنیا دار سے محبت کرے گا دنہگار اور پتکار سے محبت کرے گا شرابی اور سانی سے محبت کرے گا تو وہ میدان محشر میں شرابی کے ساتھ ہوگا جواری کے ساتھ ہوگا دنیا دار کے ساتھ ہوگا اور جو سو سے پاک سے محبت کرے گا وہ قیامت کے دن سو سے پاک کے ساتھ ہوگا عالی حضرت کے ساتھ ہوگا تو ہم شنی مسلمان عالی حضرت سے محبت کرتے حجت الاجلام سے محبت کرتے مفتی آزمِ ہن سے محبت کرتے ہیں ہم خاجہ پیا سے محبت کرتے ہیں غوثِ پاک سے محبت کرتے ہیں صداقت کے تاجدار سے محبت کرتے ہیں سخابت کے لمبردار سے محبت کرتے ہیں عطالت کے شہصبار سے محبت کرتے ہیں شجاعات کے شاہتار سے محبت کرتے ہیں ہم اپنے آقا داتا بابا مجدہ سے محبت کرتے ہیں اور انہیں کی محبت میں آج ان کے جشن میں حاضر ہیں ہم قیامت کے دن ان کی محبت دیش کریں گے اور وہاں بھی اعلان کریں گے کہ لباس خوف سے پتہ سونا جاتا ہے اللہ ہلکا سہی بھاری ہے بھروسہ دیرا اور ہماری محبت اگر ہمارے نبی نے قبول فرما لیا تو ڈھوٹھائی کرے صدر قیامت کے سپاہی وہ کس کو ملے جو فیرے دامن میں چھپا ہو منتہ تو ہے منتہ کوئی شاہوں میں دیکھا دو جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا خود بھیگ دیں اور خود کہیں منتے کا بھلا ہو اور ایسا دیاقہ نے اتنا دیاقہ نے کہ اللہ حضرت فرماتے میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیئے ہیں دربے بہا دیئے ہیں مشکرہ کر بولو شبان اللہ آگئے بلال حدشی نبی کی بارگاہ میں اور آنے کے بعد رونے لگے اور رو کر ارت کرنے لگے یا رسول اللہ میری پوزیشن اور روحیثیت یہ ہے کہ امر ابن حشام بلاتا ہے میں جاتا ہوں اتبا بلاتا ہے میں جاتا ہوں شہبہ بلاتا ہے میں جاتا ہوں ولید ابن اتبا بلاتا ہے میں جاتا ہوں امیہ ابن خل بلاتا ہے میں جاتا ہوں اقبائی ابن محید بلاتا ہے میں جاتا ہوں ہمارا ابن ولید بلاتا ہے میں جاتا ہوں یا رسول اللہ یہ کفار مل کر مجھے بہت مارتے مجھ پہ بہت ظلم کرتے مجھے بہت ستاتے ہیں یا رسول اللہ امیہ ابن خلق مجھے گرم گم رہت پہ لے دہ دیتے ہیں اور گرم گرم پتر میری پیٹ پہ ڈھال دیتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کے قدموں میں رہنا چاہتا ہو آپ کی بارگاہ میں رہنا چاہتا ہو آہانے فرمائے پر ہو قلمہ لا الہ اللہ اللہ محمد رسول اللہ سارے لے قلمہ شریف کا ذکر کیجئے زور پہ لا الہ اللہ محمد رسول اللہ آہانے فرمایا اے بلال تم نے میرا قلمہ پر لیا ہے اور میری غلامی کا پتہ اپنی گرگن میں ڈال لیا ہے تو آپ کے بعد تیری حیثیت اور تیرا مقام یہ ہوگا کہ اس سے پہلے تجھے عمر ابن حشام بھلاتا تھا تم جاتے تھے شہبہ بھلاتا تھا تم جاتے تھے ولی ابن عربہ بھلاتا تم جاتے تھے امیہ ابن حل بھلاتا تھا تم جاتے تھے آب کے بعد ایسا نہیں ہوگا آب کے بعد یہ ہوگا کہ تم بولاؤ کہ تو سفیت ایک پر آئیں گے تم بولاؤ کہ تو عمر ابن خطاب آئیں گے تم بولاؤ کہ عثمان ایک غلی آئیں گے تم بولاؤ کہ مولا علی آئیں گے تم بولاؤ کہ حضرت زبیر آئیں گے تم بولاؤ کہ حضرت زبیر آئیں گے تم بولاؤ کہ صاحب ابن ابھی وقاف آئیں گے تم بولاؤ کہ صاحب ابن زید آئیں گے تم بولاؤ کہ اب تر ایمان ابن آف آئیں گے تو بلاؤں گے ابو بیدائی پہ چل رائیں گے ارے تم بلاؤں گے تو انہیں سبھنے مالی گائیں گے ہم ردے چاپی رائیں گے ابو زردے فاری آئیں گے انہیں سبھنے مالی گائیں گے عثمان ابن مزون آئیں گے ہم ردے ابو حرے رائیں گے آقا نے فرمایا بلال میری بارکہ میں تاخیر نہیں ہو بھی میں اپنے کالوں آمنی چامہ پہناتا ہو نمازے زہر کی آزان تم کہو اب زہر کی آزان جب بلال ہمشی نے دی ہے اور حیالا صلاح حیالا الفلا صدائے توہید اور رسالہ جب مدینہ شریف کی گھروں میں گوجھنے لگی تو سبھ نے دیکھا بلال کیا معصول کر ستی تیج پر بھی چلے آ رہے ہیں حضرت عمر بھی چلے آ رہے ہیں عثمان غری بھی چلے آ رہے ہیں مولا علی بھی چلے آ رہے ہیں حضرت بلہ آ رہے ہیں حضرت جمعر آ رہے ہیں یہ سارے صحافی گرہ ربی کی چندہ ہو بلال کیا سنچتہ موزدہ کرنے آ رہے ہیں بلال میں جب اپنا یہ مقام سے تو قدرے میں بھی مجھوم کر دیا سترک بکے گئے تھے کوئی پوشتا رہا تو نے مجھے خریر اور میرے خریر سے گرگرہ کی زیدی نے آ رہاں تکبیر آ رہاں مسلکِ حضرت چشنین ملاد النبی میرے قریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیئے ہیں دربے بہا دیئے ہیں بے وہ کے باستے کہ خدا کچھ حطا کرے آشا غلط غلط یہ حوض بے بزر کی ہے اور آقا نے کیا کیا دیا کی شان سے دیا حدیث پاک شنو بڑی پیاری حدیث پاک حوالہ نوٹ کرو مشکا شریف بابون فیلم ہو جیزا صفحہ نمبر پانس پتیس سترونیس بیس اکیس بائیس تیس کی حدیث پاک انجابی قالا پیشن ناسو یومن ہو دے بیا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین یدہی رکوا فتوزہ منہا سمہ اقبل ناسو ناہو قالو یا رسول اللہ لیسا اندنا ماہو نتوزہو بہی ونشربو اللہ ما فیرکبتی کا فوزہ نبیو صلی اللہ علیہ وسلم یدہو فیرکوا قالا فجال الماؤو یا فوروں میں بینی آسابو اے ہی کام سالی لوئیون قالا پا شریفنا وطا وزانا خیلہ لے جائے برین کم کن تمتو کار لوکو نام اطال فلکتانا الہ آخر الحدیر کتنی پیاری حدیث پاک امان تازہ نہ ہو جائے تو کہنے بخاری شریف کی ایک روایہ ناظر ہوئی آقا نے کارابی سے گھوڑا خریدہ کیا خریدہ اور قیمت دے دی غور سے سنیں پڑے لکھے سامین توجہ سے سنیں آلہ حضرت کا دیوبا عقیدہ پیش کر رہا ہوں بلکہ صحابی کا عقیدہ پیش کر رہا ہوں قیمت دے دی پیارے نبی نے فرمایا گھوڑا کر لے جاؤں گا اب دوسرے بینا کا تشریف لے گئے تو آرابی مکر گیا آرابی بولا کہ شہادت پیش کیجئے شہادت ملے گی تو گھوڑا آپ کو ملے گا نبی کریم نے جس وقت گھوڑا خریدہ تھا کوئی گواہ موجود نہ تھا کوئی شاہد موجود نہ تھا اس لئے نبی کریم خاموش اور آرابی نے سوچا کہ کوئی شاہد تو کل تھا نہیں مجھے ڈبل ڈبل فائدہ حاصل ہوگا تھیب میں پیسے آگئے ہیں اور بھوڑا کھوٹے پہ رہ جائے گا بڑا خوشتہ انہیں شہادت کہیں گے محبت آرابی 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 ان کو میں گھوڑا دوں گا آقا خاموش تو زمین و سما خاموش مکید و مکہ خاموش عرش و کرسی خاموش لہو حلد خاموش نرزرہ خاموش قبر قبر خاموش صحابہ اکرام کی جماعت خاموش نبی کریم خاموش تو کل برشی کا عالم یہ تھا کہ آلہ حضرت فرماتے ہیں تیرے آگے یوں ہے سبیلتے خوصہ آراب کے پھلے پھلے کوئی جانے محمد سبا رہی نئی پھل کے جسم میں جا رہی آقا خاموش تو پوری قیلت خاموش کسی میں بولنے کی پتائی اور آرابی مطالبہ کر رہا حل امہ شہید یشدوانی بیعت سبحان اللہ ہر طرف خاموش یہ سکوت ہے اب آقا کی محفل میں ایک اور صحابی آگے ان کا پیارا نام ہے حضرت خزیمہ حضرت خزیمہ نے دیکھا سب خاموش ہیں بڑے بڑے صحابہ اکرام خاموش ہیں تو آداب محفل مصطفیٰ کو ملحوظ رکھا اور ایک صحابی کو محفل سے باہر لے گئے اور ان سے پوچھا بھائی جان بتائیے نہ پیارے نبی خاموش کیوں ہیں یہ صحابہ اکرام خاموش کیوں ہیں آرابی کا مطالبہ کیا ہے پوری بات بتا دی کہ کل آہا نے اس آرابی سے گھوڑا خریدا تھا قیمت دیتی تھی کوئی شاہید موجود نہ تھا اس وقت آرابی شہادت طلب کر رہا ہے پیغمبر اسلام خاموش اس لیے ہے کہ کل پیغمبر اسلام تنہا تشریف لے گئے تھے ان کے ساتھ کوئی شاہید نہ تھا ان کے ساتھ کوئی گواہ نہ تھا حضرت خوزیمہ نے کہا غور سے سنیں گے آپ بخاری شریف کی روایت پیش کر رہا ہوں حضرت خوزیمہ نے کہا کیا میرے نبی نے یہ فرمایا ہے کہ میں نے گھوڑا خریدا ہے بولے کئی بار فرمایا ہے سرکار نے تو حضرت خوزیمہ نے کہا ارے نبی کی باپ اپنی باپ نہیں ہوتی نبی کی باپ خدا کی باپ ہوگی ہے نظام کائنا کو بدل سکتا ہے فرما نے مصطفیٰ نہیں بدل سکتا سلمہ بن نبی کا کبھا ہوتی ہے